آرمی ہو یا پولیٹیشن سب نے مل کر کھایا ہے پاکستان کو سب نے مل کے برباد کیا ہے اور اب اس جگہ پر لے آئے ہیں کہ اب گھنٹے کے ساب سے جو ہے وہ لوگوں کی حالت خراب ہو لی ہے ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ دو ہفتے بعد ہوگی چار ہفتے بعد ہوگی اب لوگوں کی حالت خراب سے خرابتر ہوتی جاری ہے اور پولیٹیشن کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ اپنے لگے میں کہ جی الیکشن کرا دیں پنجاب میں کرا دیں کے پی کے میں کرا دیں وہ کہتے ہیں ہم نے کرانا نہیں عساب ڈار صاحب جو ہیں وہ بھی پہلے کہہ رہے تھے آئی ایم ایف سے بات چی چل رہی ہے اب وہ گئے بھی نہیں ہے بات کرنے کے لیے اور کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف پہ بغیر رہنا سیکھنا ہوگا بڑی اچھی بات ہے آئی ایم ایف پہ بغیر رہنا سیکھنا چاہیے لیکن کیسے کام کیا کریں گے ٹریڈ اوپن نہیں کر رہے بھارت کے ساتھ ٹرمز بہتر نہیں کر رہے فوریڈ مینسٹر اٹھتے ہیں وہ بھی الٹی سیدھی بات بھارت کے بارے میں کر کے بیٹھ جاتے ہیں ان کو انڈیا کو فرق نہیں پڑتا انڈیا کو آپ یہاں سے کچھ بھی کہتے ہیں میرا خیال ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ جس پوزیشن پہ چلے گئے اکانومی وائز وہ اس کے لیے ان کے لیے وہی بہت ہے اور پاکستان میں پبلک کے پاس جو تھوڑی سی پبلک یعنی ٹوئنٹی پرسنٹ ہوگی اس کے پاس چیئے پیسہ ہے لیکن گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے ابھی تو اصلا لوڈ شیڈنگ اور کیا کیا سینہ باقی ہے ابھی تو وہ جیسے کہتے ہیں نا پارٹی شروع ہوئی ہے تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ سب ہی رسپانسیبل ہیں تو میڈم ایسے ٹو بی فرنک یہ جو آپ نے کہا نا کہ ہم باہر جو پاکستانی بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ہم لاہور سے ہیں کراچی سے ہیں پرمیرلی تو وہ پاکستانی کہتے ہیں اس کے بعد پھر وہ لاہور کراچی کہتے ہیں میں نے بھی تھوڑا نوٹ کی ہے لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو لسانی تقسیم اتنک تقسیم ہے یہ تھوڑے زیادہ ہے پنجاب تھوڑا ڈومیننٹ رہتا ہے باقی جو ہیں وہ آپس میں اس طرح گل مل شاید نہیں ہے شاید باقیوں میں بھی اس طرح ہوگا لیکن 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 آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کو کیوں فرق نہیں پڑتا بھارت کو فرق پڑتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ وہ وہ بھارت کوئی مارس پہ تو نہیں جاتا ہمارے بارڈر پہ نا وہ کوئی ان کو بھی فرق پڑتا ہے اگر کوئی ایسی بیسی بات ہوتی ہے آہ بہت سارے لوگ انڈیا میں بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں انڈرنسٹ ہوگا تو انڈیا میں کیا ہوگا انڈیا میں کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کی وجہ ہے کہ ہمارے تو بارڈر ہی بند ہیں کوئی پاکستان افغانستان والا مسئلہ تو نہیں ہے کہ وہاں سے پچاس لاکھ بندہ باکستان میں انڈر ہو جائے گا تو یہ یہ جو question ہے کہ بھارت کو فرق نہیں پڑتا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ یہ ایک فرق پڑے گا جیسے وہ اگر کوئی مارکیٹ ڈونیں گے آفریقہ میں لیٹر امریکہ میں اور ہم اپنی مارکیٹ یورپ میں ڈونیں گے تو کیوں فرق نہیں پڑتا کہ ہماری آپس میں مارکیٹس کھول جائیں تو یہ responsibility تو دونوں پہ shift نہیں کی جانی چاہیے نہ کہ صرف پاکستان پہ shift کر انہوں نے یہ ٹھیک کرنا ہے یہی قصور ہوا رہا ہے what do you make of this particular position نہیں سر میں نے میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہمارے foreign minister یا ہمارے prime minister اگر کوئی انڈیا کے against statement دیتے ہیں تو اسے statement سے انڈیا کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ابھی پاکستان کی کوئی سن نہیں رہا ہے سنی تو پہلے بھی کبھی نہیں ہے ورنہ یہ تو بہت بار united nation میں جا کے کیا کچھ کہہ کر آئے امران حان بھی اور دوسرے لیڈر بھی تو یہ جب بھی جاتے ہیں چاہیے food shortage کے اوپر بات کرنے جائیں یا environment پہ بات کرنے جائیں یا ہر جگہ جا کر آخر میں پہنچیے وہیں جاتے ہیں کشمیر میں اس سے پتہ لگتا ہے دنیا گول ہے تو یہ گھوم پھیر گئے ہیں اور کشمیری آنا ہوتا ہے اس بات کو میں کہہ رہی ہوں کہ انڈیا کو فرق نہیں پڑتا واقعی تو ظاہر ہے اگر پاکستان میں بہت زیادہ problems ہو جائیں گی ہر طرح کی تو کیونکہ بالکل border ساتھ ہے اور ساتھ والی ہی country ہے تو ان کو تھوڑا بہت تو فرق پڑے گئی اور پڑھنا بھی چاہیے لیکن ان کو پاکستان کی ضرورت ہے نہیں اتنی زیادہ کیونکہ اگر ہم market کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایسی کونسی چیزیں جو ہم ان کو دے سکتے ہیں اور بہت سی ایسی پہلے فیکٹریز تھی وہ تو اب بند بھی ہونا شروع ہو گئی ہے پہلے ہم بہت چیزیں ایسا نہیں کہ کبھی ہم نے دیا نہیں دنیا میں جو ہے پاکستان کے پروڈکس جایا کرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے میرے بھائی جو ہیں وہ امریکہ سے شرٹ انہوں نے خریدی تھی تو اس پہ تک میڈین پاکستان لکھا ہوا تو انہوں نے گھر آ کے دیکھا تو انہوں نے کہی تو میں وہ ہی اٹھا لائے ہوں تو اس قسم کا تھا ہماری چیزیں جایا کرتی تھی ایسا نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ سے ہی ایسے ہیں لیکن اب ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کسی کو کوئی فرق پڑھ نہیں رہا ہے اور ایک طرح سے کوئی سنبھالنے کی بھی کوشش نہیں کر رہا چاہے وہ پولیٹیشنز ہو یا کوئی بھی ہو فیکٹریز بھی یہاں پہ بند ہوتی جا رہی ہیں کمپنیز بھی بند ہوتی جا رہی ہیں even جو لوکل موبائلز بنا کرتے تھے تو وہ ان کی کمپنیز بھی بند ہو گئی ہیں تو یہاں سے ہم ایسی کیا چیز آفر کریں گے چاہے بھارت ہو یا کوئی بھی کنٹری اس کو کہ جو آ کے ہمارے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہے یہ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہے فنڈ جو ہیں وہ بھی نہیں سعودی عرب سے انہوں نے کہا ہے تو وہ دو بلین ڈالر سنائے دے رہے ہیں تھوڑا بہت چائنہ سے لے کر آ جاتے ہیں لیکن اس طرح سے کب تک چلے گا دوسری طرف یہ آہ دائر ایک شرط جو آہ بھارت بار بار لگاتا ہے ٹریرزم روپنے کی اس کے اوپر ضرور یہ ہوا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بات چیز چل رہی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ آپریشنز لانچ کریں گے مگر اس کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے خالی مطلب جا کے بغیر پیسے کے تو یہ ان کے آپریشنز بھی جو ہیں وہ possible نہیں ہے دوسری طرف الیکشنز کی باتیں کی جانے کہ الیکشنز کروائے تو فنڈ ادھر بھی چاہیے تو اس وقت اور ویسے بھی اگر کوئی فائننچلی کمزور ہو چاہے وہ کوئی ملک ہو یا کوئی انسان ہو انڈیویجول ہو تو آپ جانتے ہی ہے کہ کوئی اس سے بات نہیں کرتا کوئی اس کے ساتھ کھڑا رہنا پسند نہیں کرتا تو وہی حالت پاکستان کی h تو میڈم آپ پھر کہاں جانا پسند کریں گی دنیا میں اگر آپ کو آپ جائیں گی آپ نے چلے تو جانا مجھے لانگ ہو آپ جو ہیں کہیں گولڑ اس گولڑ دنیا میں کہیں جا رہی ہیں تو کہاں جائیں گی آپ کہاں رہنا پسند کریں گی مستقبل لیکن آپ کا پاکستان یاد نہیں آئے گا جب آپ چلی جائیں گی یہ پھر آپ کبھی کبھی پاکستان آئیں گی یا کہ وہیں پہ جو ہے رہیں گی یا کہ آپ پاکستان رہیں گی کہ یہ آپ کا سیاسی بیان ہے جو آپ نے پہلے دیا نہیں نہیں سر میں ابھی فیلال تو ادھر نہیں ہوں سر میرا سیاسی بیان نہیں ہے اور اگر کبھی جانا پڑا تو وہ پھر میں دیکھوں گی کہاں جو سر آپ کی طرح تو نہیں نا آپ تو مطلب پہلی فرصت میں ہی دوڑ لی ہے تو سر اس کے بعد آپ بیچ میں ایک دو بار آئے تھے شاید وہ فلڈ وکٹمز کو دیکھنے کے لئے اس کے بعد پھر سر آپ بھاگ گئے اس کے بعد سر ابھی تک آپ جو ہے وہ واپس نہیں آئے یہ اور بات ہے کہ وہاں آپ یقینا پاکستان کو مس کرتے ہوں گے کیونکہ امریکہ میں تو وہ فیسلیٹی نہیں ہے یہ نا سر جو پاکستان میں جہاں مرضی گاڑی پارک کر دو جہاں مرضی کوڑا پھیک دو جو مرضی کر لو تو یہ والی فیسلیٹی تو سر صرف پاکستان میں یہ تو جو پاکستان میں رہ کر لوگ گئے ہوتے ہیں کسی بھی دوسری کنٹری میں ان کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ کیسے ایڈجسٹ کریں تو سر اب دیکھیں ابھی تو فیلال میں نے کچھ نہیں سوچا ہے لیکن یہ کہ جب ہوگا تو definitely میں آپ کو بتاؤں گی لیکن میڈم آپ کو اس بات کو reconsider کرنا چاہیے آپ کو پاکستان میں رہنا چاہیے دیکھیں آپ کی بڑی ضرورت ہے پاکستان میں آپ اس طرح اگر جو ہے وہ جانے لگیں آپ تو میں کہوں گا کہ آخری دیوار ہیں تو آپ نے ہی سوچا کہ آپ نہیں جائیں گی تو پھر پاکستان جو ہے اس کو ایسی وائبرن جو آوازیں ہیں ان کی ضرورت ہے اور میرا نہیں خیال آپ کو اس کا یوت پر بڑا جو ہے وہ نیگٹیو اثر پڑے گا میڈم recently بہت سارے بچے جو ہیں وہ پاکستان سے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے skilled لوگ ہیں تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو skilled لوگ ہیں they're going to send back their revenue پاکستان جیسے بران خان نے کہا ہے کہ یہ کروڑ پاکستانی جو باہر ہیں میں ان کو یہ پاکستان میں ڈالر بیجیں گے تو skilled لوگ باہر بیجنا تو is good ابھی recently بھی کوئی حکومت کی بات چل رہی تھی کہ دس ہزاری ہیں کتنے پتہ نہیں لوگ جو ہیں وہ کہیں بیج رہے ہیں یا i think قویت میں گئے ہیں ڈاکٹرز گئے ہیں isn't it good they're sending revenue پاکستان کے پڑے لے کے بچے وہاں باہر جا رہے ہیں تو اس میں تو کوئی بوری بات نہیں ہے ایدھر امریکہ کے اندر کینیڈا کے اندر تو لائنے لگیں ہیں پوری دنیا کے لوگوں کی آنے کے لیے تو isn't it good اگر یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ ہان جی travel جو ہے وہ باہر جائیں واپس back home اپنی families کو sport کریں اور میں جاتا ایک نیا trend پتہ چلا ہے کہ ساری جو جو دنیا ہے اب دیکھیں work from home ہوتا ہے تو اسے کیا فرق بڑتا ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں تو آپ کو نہیں لگتا یہ جو بچے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں یہ revenue بھیجیں گے ان پاکستان اور ترقی کرے گا سار کے اتنا revenue بھیج دیں گے کہ جس سے پاکستان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں اگر ایسا ہی ہوتا تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا کیونکہ بہت سے پاکستانی باہر ہیں اور ابھی کے نہیں ہیں ہمیشہ سے ہی ہیں جب سے پاکستان بنا ہے لوگ باہر جایا ہی کرتے ہیں جاگ بھی کرتے ہیں اور ہر طرح کے لوگ جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ باقی جگہ سے لوگ نہیں جاتے بھارت سے بھی لوگ جاتے ہوں گے لیکن آپ کے خیال سے صرف یہ revenue بھیجنے سے پاکستان کے issues solve ہو جائیں گے کہ یہاں پہ جو قرضہ چڑھا ہوا ہے جو جولائے میں بھی ان کو ایک قسط دینی ہے وہ ہے اس کے علاوہ جو مزید چیزیں چلانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں فنڈز نہیں ہیں ڈالرز نہیں ہیں تو سر آپ کے جیسے لوگ اگر ڈالر بھیجیں گے جو بیٹے ہی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ڈالر کے علاوہ کوئی کرنسی ہوتی نہیں جو ہے ہی اور بڑی کرنسی ہے بلکل ایسا لگن ڈالر سب سے بڑا سر وہ آپ کے پاس ہے نا سر آپ تو بڑے لوگ ہیں سر آپ کو کیا کہوں تو سر آپ کے خیال سے صرف یہ کر لینے سے سر یہ حل نہیں ہے آپ کو بتا ہماری exports کتنی اور ہماری foreign remittance کتنی نہیں آپ مجھے یہ بتائیے آپ کتنے بھیج رہے ہیں نہیں سر بتائیے پھر بھی سر ایک one man army ہے سر آپ ہماری آپ اکیلے مرلہ سب مسئلہ حل کر سکتے ہیں مجھے یقین ہے میری بات سے آپ کو بتا ہے کہ پاکستان کی جو total foreign جو export اور جو foreign remittance کتنی یہ almost برابر ہے بلکہ میرا خیال ہے کہ جو foreign remittance ہے وہ زیادہ ہو جا نہیں ہے means کہ جو باہر پاکستان ہی بیٹھے ہو ہیں ہمارے بہن بھائی وہ جو dollar جو پیسہ پاکستان بیج رہے ہیں وہ around 30 billion dollar ہے ٹھیک ہے سو حکومت کہہ رہی ہے اتنی ہم export کرتے ہیں تو اس نے کہا export تو ہم کر نہیں سکتے بندوں کو باہر بیج کے تو dollar کمال ہو تو isn't it a bad idea یہ بھی تو ہمیں تو dollar at the end of the day کیا خیال ہے میڈم نہیں سر میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھا idea ہے اس لیے کہ اس سے پہلے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا دوسرا یہ کہ پاکستان کو کچھ تو ایسا بتاہب اپنی چیز بنانی چاہیے products جو ہے وہ لانی چاہیے کہ لوگوں کو ہماری ضرورت تو صرف یہ لوگ باہر بھیج کے جو ہے اس سے کام نہیں چلے گا اس کا مطلب ہے جتنے بھی لوگ ہیں جنہیں تھوڑا بہت بھی کام آتا ہے یا جو scale نے ان کو باہر بھیج دیں گے تو ملک میں کون رہے گا ملک میں تو پھر میرے جیسے لوگ رہے جائیں گے نا جنہیں کچھ آتا ہی نہیں تو پھر سر بات ساری یہ ہے نا کہ آپ بھی دیکھیں چلے گے آپ بھی اتنے talented ہیں کہ میں آپ کے اوپر بک لکھ سکتی ہوں تو سر آپ بھی چلے گے امریکہ تو بس سر آپ نے پہلے بک میں لکھنے کمر اور آخری لفظ بھی لکھنے چیما دوسر لفظ صفحہ خالی ہونے میڈم ہے نہیں سر ایسی بات نہیں ہے سر ایسی بھی بات نہیں ہے ٹھیک کہنا سر میں لکھوں گی بک آپ کے اوپر انشاءاللہ لیکن میں یہ بتا رہی ہوں سر کہ پاکستان میں سر ٹریڈ ہونی چاہیے پہ کوئی فیکٹریز ہونی چاہیے سر میرے اوپر تو سر وہ ایک پیج بھی لکھ دیں گے تو بڑی بات ہے سر آپ کی کیا بات ہے سر مطلب کیا کہوں میں تو آپ وہ جب آپ کو ہندی نہیں آتی ہونا میں کہتی آپ تو پروش ہی نہیں ہیں مہا پروش ہیں لیکن آپ نے موویز بھی نہیں دیکھتے نا سر آپ تو کیا کروں میں چھوڑ دیں سر وہ آپ دیکھ لے گا انداز اپنا اپنا سلمان خان اور آمیر خان کی تو سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں اس طرح سے کنٹریز کنٹریز اس طرح سے نہیں چلتی ایسے کسی کا ایک کا گھرشا چل جائے کہ ٹھیک ہے انہوں نے وہاں سے پیسے بیج دیئے ریمٹنس آ گئی اور یہ ہو گیا یہ طریقہ نہیں ہے کنٹریز چلنے کا کوئی ملک ایسے نہیں چلتا جس طریقے سے یہ لگ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں مطلب ایسے ایسے ایڈیاز لے کر آتے ہیں ایسے عمران خان جس طرح کے ایڈیاز لاتے ہیں کہ جی باہر لوگوں کو بھیج دیں گے اور وہ یہاں آپ کو یاد ہے مراد صحیح نے کہا تھا کہ جی دو سو ارب ڈالر لے کر آئیں گے اور آئی ایم ایف کے موہ پہ ماریں گے اور پھر باقی جو لوگوں کو دیں گے تو یہ اس قسم قسم باتیں کرتے ہیں اور صرف خواب دیکھاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس وقت ان کو یہاں پر جو کرپشن کر لی کر لی اب ان کو تھوڑا سا بریک لگانا چاہیے اور جو پیسے اب آئیں چاہے ایم ایف سے آئیں کسی جگہ سے بھی فنڈ آتا ہے اس کو جس کام کے لیے آیا ہے اسی پہ لگائیں سی پیک کا سیکنڈ فیز انہوں نے کہا ہے سٹارٹ کر رہے ہیں اس کو سیریسلی سٹارٹ کر رہے ہیں یہ نہ ہو کہ پھر دوبارہ مہاں سے کوئی آسین سلیم باجوا پیدا ہو جائے اور وہ نے فرنچائز پیزا فرنچائز بنا کے نو دو گیارہ ہو جائے اور اس کو کلین چٹ دے دی عمران خان نے کہ جی کوئی بات نہیں ہے مجھے بالکل یقین ہے یہ جو کچھ بتا رہے ہیں اس کے بعد جی وہ وڈے والے باجوا صاحب آ گئے انہوں نے بھی جھاڑو پھیری وہ بھی نکل گئے تو یہ یہ جب تک یہ چیزیں نہیں رکیں گی تب تک کچھ نہیں ہو پائے گا سر یہ وڈے باجوا جو انہوں نے بنائے میں تو کہہ نہیں کوئی ترکیب بتا دیں ہم لوگ بھی بنا لیں کہ اتنے ان کے جو ان کی جو فیملی کے جو ایسٹس دکھائے گئے تھے ایف پی آر کی طرف سے تو اس کے اوپر انہوں نے کوئی خاص جواب نہیں دیا تو ظاہر ہے سر اتنے کوئی مطلب محنت سے یا حلال کی کمائی سے تو سر اتنے پیسے نہیں بتتے ہمارے فوجیوں کو کیا سیلری ہوتی ہے لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو ہمارے لیکن میڈم اگر ایک بات سنے ہے کہ بندے نے اگر پیسے ٹھیک نہیں کمائے تو وہ آئیے وہ فیڈرل بورڈ آگ ریوینیوں میں کیوں شو کرے گا اگر ایک بندے کے پاس اس کی جو کیا اس سے کہتے ہیں وہ آج کا چلتا ہے ہمارے ہمارے لفظ چلتا ہے کہ اس کی سورس آف انکم بتا رہا ہے کہ یہاں سے لیے یہاں سے لیے یہاں سے لیے تو تب ہی اپنی گورنمنٹ کو جا کے بتاتے ہیں ہیں میرے پاس اتنے اس وقت ایسٹس ہیں سو اپنے ایسٹس ڈیکلیر کر کے جمع کرا کے فیڈرل بورڈ آو ریوینیو کو جمع اور اس پر ٹیکس دینا isn't it being a good citizen رادر second question آتا ہے جب ایسٹس غلط بنائے ہوتے ہیں تو وہ آپ چھپاتے ہیں یا ڈیکلیر نہیں کرتے نہیں نہیں سر اب زمانہ تھوڑا بدل گیا ہے اب آپ جو ہے وہ تب کرپشن بھی کرتے ہیں